اسلام علیکم پاکستان ینگسٹ کیابنٹ میمبر ہمارے ساتھ موجود ہیں مراد سعید صاحب منسطر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ منسطر صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کی حکومت کی اور آپ کی وزارت کی خاص طور پر کیونکہ آپ وفاقی وزیر پر آئے مواصلات ہیں آپ کی سپیسیفک کارکردگی پوچھنے سے پہلے میں ذرا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ تو بہت ہی لٹریری بیک گراؤنڈ ہے آپ کا پڑھنے لکھنے والا خاندان ہے آپ کدھر سیاست میں آگئے سیاست تو بڑا مار دھار والا کام ہے کس بات نے متاثر کیا عمران خان صاحب کی کہ آپ سیاست میں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ دیکھیں پرامنسٹر عمران خان سے ظاہری سی بات ہے کہ ان کا نظریہ ان کی سوچ یہ وجہ بنی لیکن ایک جو اہم ترین چیز ہے جو میں آپ کو بتا دا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نائن الیون ہوا اور ایسا ہوا جیسے ورلڈ ٹیٹ سینٹر ہم سب کے سروں پہ آگی رہا اور پھر اس کے بعد ہمارے پوری خطے میں خصوصاً خیبر پختونخواہ اور جو مرج ڈسٹرکس ہے ان میں دہشتگردی کے ایک لہر آگئی اس وقت ایک ہی آواز تھی وہ پرامنسٹر عمران خان کی تھی دنیا نے بیس سال بعد لاکو جانوں کے قربانی کے بعد ٹریلینز آف ڈالرز کے نقصان کے بعد معاشی نقصان کے بعد دنیا نے تصدیم کیا وہ کچھ جو پرامنسٹر صاحب دو دہائی پہلے کہتے تھے لیکن ہم سمجھتے تھے اور ہر شہر ہی سمجھتا تھا اس وقت کہ جیسے ہماری دل کی آواز ہو جیسے عمران خان صاحب نہیں بول رہے ہمارے ترجمان بن کے وہ بول رہے ہیں تو ایک تو یہ دوسرا یہ کہ انصاف کا نظریہ حضرت عمر فارو تعالیٰ کو ہمیشہ سے پڑھا جو ان کا انصاف کا نظام تھا اور نظریہ انصاف پھر پرامنسٹر عمران خان کا تو سٹوڈنٹ لائف سے ہی کالیج سے عمران خان کے نظری کی پرشار شروع کر دی اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرامنسٹر عمران خان پہلے سٹوڈنٹ کو پولٹیکس میں لانے کے حق میں نہیں تھی وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ اپنی پڑھائی کے حق میں تو لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ سٹوڈنٹ ونگ بنانے کا انہوں نے اجازت دے تھی اور اس کا میں فاؤنڈنگ پریسیڈنٹ بھی بنا اور پھر اس کو بعد آپ کو سب یاد ہے اچھا گھر والوں کی طرف سے کوئی ریزیسٹنس نہیں آئی کہ چھوڑو بھئی سیاست ہے کتنا مشکل کام ہے کوئی پریکٹیکل زندگی میں کوئی اور پروفیشن اپنائے سیاست تو بڑا ماردھار والا کام ہے دیکھیں یہ آپ نے یہ بات برکل ٹھیک کی کہ جب ہمارے علاقوں میں اس طرح کے سٹوڈنٹ پولٹیکس ہے ہماری تو پہلے پہلی نصیحت آپ کو کالیج میں جانے سے پہلے جب آپ میٹرک کر لیتے ہیں اور کالیج جاتے ہیں پہلی نصیحت گھر کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پولٹیکس میں نہیں پڑنا کیونکہ اس کا مطلب لڑائی ہے اسلاح کلچر ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے لیکن میرے گھر والوں کو پتا ہے کہ جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر کر لیا جب میں ایک کمیٹمنٹ کر لوں تو بھر اپنی بھی نہیں سنتا اچھا یہ بتائیں انسٹر صاحب کہ یہ جو تین سال آپ کی حکومت کے گزرے ہیں اچھارہ اگست سے لے کر آج تک اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی حکومت کی کیا تین اچھی چیزیں ہیں اور کیا تین ایسی ایریاز آف امپروومنٹ ہیں جن پہ آپ کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کیا بتائیں گے اوورال گورنمنٹ کی دیکھیں اگر میں بہتر بات تب کر سکوں گا جب میں تھوڑی سے کمپیریزن کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو دیکھیں ایک عام پاکستانی سے آپ پوچھے اور جو پاکستان سے باہر ہمارے شیئری لگ رہے ہیں اوورسیس پاکستانی جو ہے ان سے پوچھے ہمارے لئے سب سے بڑی شرمندگی کا لمحہ وہ ہوتا تھا جب اس ملک کا وزیرازم باہر جاتا تھا اور اس کی کرپشن اس کی پرچیوں کی اس کی ہیڈ لائنز لگتی تھی لیکن آج جب پرامنسٹر عمران خان جاتے ہیں ہمارا مقدمہ لڑتے ہیں اسلام کا پاکستان کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں ان کو آئینہ دکھاتے ہیں جو ہمیں دو مور کہتے تھے پرامنسٹر صاحب نصیب ان کو نو مور absolutely not بلکہ ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو سرفخر سے بلند ہوتا ہے پہلی چیز یہ تو ایک تو یہ بنیاد پر دوسرا کہ ہمیشہ سے یہاں پہ وہ کمران جو تھے اپنے اخراجات کے اوپر اپنے شاخرچوں کے اوپر اپنے لاو لشکر کے اوپر اپنے کیمپ آفیسز کے اوپر اپنے پروٹوکورز کے اوپر ان کے اوپر جانے جاتے تھے لیکن پرامنسٹر صاحب اپنے لیے سادگی لیکن جو ہمارے سڑکوں پہ لوگ سوتے تھے ان کو سڑکوں سے اٹھا کے ریاست کا مہمان بنا دیا ہمارے ہاں ہیڈ لائنز لگتی تھی کہ آج وزیرالہ پنجاب شہباز شریف علاج کیلئے بیرون ملچ چلے گئے آج نواز شریف خصوصی تیارہ لے کے پاکستان کے عام کے ٹیکس کے پیسے سے علاج کیلئے بیرون ملچ چلے گئے آپ کے دور میں بھی چلے گئے لیکن پرامنسٹر وہ دعا ہی لینے گئے تھا آج تک آپ اس نہیں آیا تو پھر اس کے بعد جب پرامنسٹر عمران خان ہے انہوں نے اپنے لیے نہیں اپنے کابینہ راکین کیلئے نہیں پورے پاکستان کیلئے سیعت انصاب کار کہ ہر شریف کا مفت اور بہترین علاج ہو سکے ہمارے خیبر پختنخواہ میں جب اس کا آغاز ہوا آپ اس سے اندازہ لگائے یہ ہم سب غریب مزدور دیاریدار تنخوادار اس کی بات نہیں کر رہے اس میں تنخوادار طبقہ بھی آپ کہا جاتے کہ جب اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے تو دو آپشنز ہوتے ہیں یا اپنے گھر کی کوئی چیز بیج ہوگے یا آپ کسی کے گھر کے دروازے پہ دستک دے کے ہاتھ پہ لاؤگے پرامنسٹر عمران خان نے کہا کہ نہیں آپ پرابیٹ اسپتال میں بھی عام شہری بہترین علاج کر سکتا ہے ہر کسی کے جیب میں خیبر پتنخواہ میں دس لاکھ کا ہیلتھ انشورنس کارڈ پڑا ہوا ہے اس سے کیا فرق آ رہے نسی پی کی علاج مفت ہو گیا اسپتالوں کے رقب بہتر ہو گئی بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اسپتال بھی بننا شروع ہو گئے اور اب آپ کو مزید اچھی سہولت دینی پڑتی ہے وجہ کیسے دینی پڑتی ہے کہ اگر کسی کے جوتوں کو کسی کے کپڑوں کو دے کہ آپ فیصلہ نہیں کرتے آپ اچھی ٹریٹمنٹ نہیں دوگے پروٹوکول نہیں دوگے عزت نہیں دوگے اس کے پاس یہاں پہ جیب میں دس لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں چاہے وہ جتنا بھی غریب ہو تو یہ سب سے بڑا کام اور باقی کیا ہوتا تھا اب جو بہتری کے اس طرح پانچ دہائیو بعد ہمارے ہاں ڈیم بن رہے ہیں ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان اگلی الیکشن کا اور لیڈر اگلی نسل کا سوچتا ہے عمران خان ہماری اگلی نسلوں کا سوچ رہے ہیں اس سے آپ کو ماحول دوست بجلی سستی بجلی پھر آپ کے جو زری زمین ہے اس کو پانی آپ کے لوگوں کو روزگار مطلب بہت زیادہ فائدہ اور جو کلائمیٹ چینجز وغیرہ آ رہے ہیں اس میں تو اس کو بڑا فائدہ جائے یہ سوچ نہیں تھی اس طرح ایک احسان کارڑا گیا ان لوگوں کیلئے احساس پروگرام ہو گیا تو اب جو چیزیں ہمیں اور مزید بہتر کرنی ہیں دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ میری نظر میں ہمارا جو معاشی جو ایکنامک چینجز تھے وہ بہت بڑے تھے ہم معاشی ایک آئی سیو میں چلے گئے تھے اس نے کام دے دیا گیا آپ کے اوپر ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا بہت زیادہ تھا سرکولر کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ آپ کا بہت زیادہ تھا بجلی کے معاہدوں کے اوپر سے سرکولر ڈیٹ آپ کے اوپر جو گردشی قرضیں بڑھتے جا رہے تھے مہنگے معاہدیں آپ نے کیے تھے تو اب یہ ان چیزوں کو ہم نے اللہ کا شکر ہے کافی بہتر کیا ہوا ہے اب جہاں پہ ہم اپنے اگریکلچر کے اوپر جو ہم نے انشیائٹو کیا وہ مزید زیادہ کام کرنا ہے کیونکہ اس سے پاکستان ایک زری ملک ہے ہمیشہ آپ بھی سنتے تھے سکولوں میں کتابوں میں بھی پڑھتے تھے لیکن پریکٹیکلی آپ نے اس کے لئے کچھ نہیں کیا تھا کہ احسان کارڈ سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس کے ساتھ اگریکلچر ریفارمز کا جو پرمینسٹر کا پکے جا گیا ہے اس سے اچھا ہو جائے گا تو ایک یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوسرا بلوچستان بلوچستان کی جو اہمیت ملنی چاہیے تھی وہ ماضی میں نہیں ملی پرمینسٹر صاحب نے اس کا آغاز کر لیا ہے اس کو آگے مزید لے کے جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مرچ ڈسٹرکس ہے ان کو مزید ہم نے ابھی تو میں آپ کی اپنی وزارت کے حوالے سے بھی پوچھوں گی کیونکہ مجھے بلوچستان سے بڑا دلچسپ فیڈبیک ملے آپ کی وزارت کی پرفارمنس کے حوالے سے کہ بلوچستان سے وعدے تو ہر حکومت کرتی تھی لیکن اس پر they're really happy کہ ان کو آپ کی منسٹری نے ڈیلیور کر کے دکھایا لیکن منسٹر صاحب اگر ہم تھوڑے سے برادر لیول پر آپ کی حکومت کی بات کریں چونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ پڑا ہے دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار تئیس میں جتنے بھی وہ کینڈیڈیٹس فیل کریں گے ان سب کو عمران خان کے نام پر ہی یا ووٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا تو اب جو پیٹل اگدم سے پیٹل کی قیمت ہم نے دیکھا کہ بڑھ گئی یا دیگر جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان میں جو مسلسل گھی کی قیمت میں اضافہ ہے سو جو غریب آدمی ہے وہ یقیناً آپ لوگوں کی اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو انپر بندہ ہو کہتا ہے کہ سانو سمجھتے نہیں آنڈی کہ یہ کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان اماندار ہے آپ کسی بھی ہم روڈ شو کرتے ہیں تو ایک عام چھابڑی والا بھی عمران خان کی امانداری پر جگ نہیں کرتا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری پسلی ٹوٹ گئی ہے مہنگائی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے تو خان صاحب اس مہنگائی کو روکنے کے لیے کیا اقدام آتی ہے دیکھیں میں اس کا تفصیلی جواب بھی دوں گا اور ایک دو کل پورے سوشل میڈیا پر پچھلا تھا کینڈا کے الیکشنز بھی اور ساتھ میں کینڈا میں پچھلے پندرہ کے دس سالوں کی سب سے زیادہ جو ہے وہ انفلیشن آگئی ہے انڈیا کے حوالی سے بھی رپورٹ آئی تھی اور اس طرح مختلف رپورٹ آئی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسیز جا رہی ہے چاہے اس کو کوویٹ کی بڑا آپ کہہ لے چاہے وہ جو آپ کا ایک سپلائی چین ہوتا ہے اس کا ڈسٹرب کرنا ہونا کہہ لے لیکن یہ چیزیں تو ہے اب ذرا جو آپ نے پیٹرول کی پرائسیز کے اوپر بات کی اس میں ایک چیز از رکھئے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسیز ہیں لیکن ہم نے کیا کیا اور ماضی میں کیا ہوا تھا کہ ہم نے عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا اس طرح جس طرح انہوں نے ڈالا تھا انہوں نے کتنے قسم کے ٹیکسز لگائے کتنے اقسام کے ٹیکسز لگائے اگر وہ آج بھی ہوتا اور پرائمیسٹر عمران خان کے دور میں ہوتا ہے تو یہ پرائسیز کان تک پہنچ جاتی ہم عوام کے اوپر وہ بوجھ شیفٹ نہیں کر رہے ٹیکسز جو عوام سے کرٹ کی جاتے اس طرف نہیں گئے دوسرا آپ کہیں گے کہ بجلی بھی مہنگی ہے اور ہمیشہ سوال ہوتا ہے مجھے آپ یہ بتائے کہ کس نے یہ کون سا دنیا کا پتانے کے آئنسٹائن تھا یا کون سا دماغ استعمال کیا گیا تھا کہ آپ بجلی استعمال کرے نہ کرے کیپیسٹی پیرمنٹ جو کہتے ہیں آپ کے گھر میں بجلی استعمال ہو نہ ہو لیکن آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں تو یہ کیپیسٹی پیرمنٹ کی مد میں آپ کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں یہ کون اس طرح ہوئی 25 فیصہ ہمارے بیل میں اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو ان مہائدوں سے جو آپ نے آئی پی پیس کے ساتھ کیے جو آپ نے یہ مہنگے مہائدے کیے اس کا ایک سال دو سال پانٹ سال تک نہیں ہے یہ پندرہ بیس تیس سال تک اپنے مہائدے کی ہے دوسرا آپ این جی ٹیرمنٹ لکی میں آپ کو ایک اور مثال دوں یہ پاکستانی قوم کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ ایک چیز کے اگر آپ کے گھر میں ایک پنکا اور ایک بلپ ہے لیکن اس کے بہت جود آپ بجلی استعمال کرے نہ کرے لیکن جو ان کے معاہدے ہیں ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں اس طرح الینجی ٹرمینل کی بات کروں ایک دن کے ایک ٹرمینل کو دو لاکھ پینتالیس ہزار ڈالر آپ نے پیہ کرنے ہیں چاہے ٹرمینل استعمال ہو نہ ہو اب یہ معاہدے کیوں کیے جاتے ہیں کوئی کمیشن ہوگا کوئی کرپشن ہوگی کوئی چیزیں ہوگی تو اس کیلئے آپ یہ کرتے ہو تو عوام کے اوپر یہ بوٹ پھر ایک اور چیز آپ ہر چیز پاکستان میں ایمپورٹ کرتے ہیں آپ نے کبھی یہاں پہ کوئی پروڈکشن آج گاڑیا بننا شروع ہو گئی آج آپ کی ٹیکسٹائل میں نصف فل کیپیسٹی بھی بلکہ آپ کو مزید آگے آگرے سال کے لیے بھی ارڈرز ملنا شروع ہو گئے ان کے دور میں سو سے زیادہ ٹیکسٹائل مل بند ہو گئے تھے آپ کی یہاں پہ موبائل بننا شروع ہو گئے آپ نے ہر چیز آپ نے گرکلچر کی طرف فوکس کر دیا آپ گندم کی پیداوار پاپولیشن بڑھ رہی تھی گندم کی پیداوار کے اوپر بڑھانے کے کوئی پلانی نہیں تھا کوئی توجہ نہیں تھی کیا ہوگا کس طرح کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ کر کے اور اس طرح انرجی کو ان پرانے معاہدوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے ان سے مذاکرات اور ساتھ میں اپنے رینیویبل انرجی کے طرف ہم یہ اقدامات لے رہے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ تین سال میں معاہدیں ان کے تھی آپ یہ کہہ رہے نا کہ بول جائے ہم تو چلے گئے ہیں تو بھئی پچیس سال تک آپ کے معاہدے ہیں کیسے بول جائے آپ نے بولٹ ڈالا ہے تو یہ ورحال قوم کو بتانا بڑا ضروری ہے لیکن ہمارے پروگراموں میں لیا کیا ہوتا ہے بیس تو ہوتی نہیں ہے ایک سرخی آگئی ایک پریس ریز آگیا قیمت ہے بڑھ گئی یا کم ہو گئی اس کے بعد آپ جو ہے آپ کے احسان کو کتنے پیسے استفاہ ملے کبھی آپ نے کیسان کا کوئی فصل استفاہ زائے ہوا آپ دیکھتے تھے کہ ان دنوں میں ایک دو مینے پہلے یہاں پہ آپ کو ہر سال آلو جو ہے وہ شڑک پہ پینک دیتے تھے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے ان چیزوں کا نسان ہو گئے فصلوں کا تو زری ملکیں کیسان زیادہ ہیں ان کے لئے پھر نئے پاکستان جو پروگرام ہے اس میں بارہ ایکڑ سے کم جو زمیندار ہے ان کے لئے قرضوں کا پروگرام ہم ان کے لئے بیچ سے لے کہ ار چیز تک تو یہ چیزیں ہو رہی انشاءاللہ اسے لائنٹر میں فائدہ ہوتا انشاءاللہ اچھا یہ ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تقریباً لگ بگ پچیس فیصد ہمیں وہ انڈائریکٹ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے بجلی کے بلز بھی آتے ہیں اور یہ جو منصف صاحب بات کر رہی ہیں کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں پاکستانی عوام کو اپنے بل میں کتنا سرچارج لگتا ہے تو یہ بھی ہوش ربا حقائق ہے ان سوالے سے بھی کہ اگر یہ معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ بینہ سوچے سمجھے نہ کیے جاتے تو آج بجلی کی قیمتیں بہت کم ہوتی ہیں میں ایک چیز اس میں ایڈ کرتا جنہوں یہ سپریم کورٹ میں ایک ہیرنگ تھی کیونکہ میں بات کروں گا تو لوگ کہیں گے ازاری سے بات ہے حکومت ہے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ہیرنگ تھی یہ بجلی والے کے تو اس میں جو سابق چیف جسٹس تھا ان کے ریمارس تھے کہ یہ معاہدے ایسے تھے کہ یہ پاکستانیوں اور پاکستان کے گلے میں پندے کے برابر بلکل بلکل اور یقیناً مہنگائی بھی اب ایک ایسا ٹاک ہے جو کہ عوام کے گلے میں اب ڈلا ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکے سہت کارڈ کی واقعی بلکل درست بات منسٹر صاحب نے کی کہ جب دس لاکھ روپے تک کی آپ کو فری ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کو ملے تو بہت سے لوگ اپنے اس فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم بیمار ہوگے تو خدا نہ خاصتہ کون سا اساسا ہمیں بیچنا ہوگا یہاں پر وقت ہو ایک شورٹ کمرشل بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو منسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ بلوچستان کے لیے خاص طور پر اور دیگر صوبوں کے لیے ان کی منسٹری نے کیا کیا اور نواز شریف صاحب کا تو ٹریڈ مارک کی موٹو ویٹی سڑکیں تھیں تو اب ان کی منسٹری کے انڈر بھی سڑکیں اور موٹو ویز آتی ہیں اور تقریباً چھے موٹو ویز پر ان کی منسٹری بھی اس وقت کام کر رہی ہے تو انہوں نے کیا بہتر کیا یا ان سے یہ پیچھے رہ گئے ہیں اور اگر پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کو ماننا پڑے گا بہتر ہیں تو انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ کیسے بہتر ہیں اور بیوراکریسی کے حوالے سے بھی کچھ اہم سوال کریں گے آفٹر دو بریک ویکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر مواصلات جناب مراد سعید صاحب سے اور کچھ دلچسپ سوالات ہم ان سے کر رہے ہیں مراد سعید یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی جو منسٹری ہے وہ تو میاں صاحب کا ایک نیش جو انہوں نے ساری زندگی جس پر انہوں نے ووٹ لیا کہ ہم نے سڑکیں بنائی ہم نے موٹوویز بنائی جہاں کوئی ہیلتھ ایڈوکیشن یا کسی بھی اور چیز کا سوال کرے تو پہلا جواب ان کا ہوتا ہے جی ہم نے موٹوویز بنائی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں اور آپ کے دور میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اچھا یہاں سے وہ نیاد دلی جی جی یہاں سے اور آپ نے ایکیلیزی اگر وہ آپ پڑھ لے تو اس میں جو پہلا موٹوویز یہ بنا رہے تھے کیم بارکر کی تو اس میں سارا ذکر بھی ہے کہ کس طرح کس طرح انہوں نے کتنے ڈالر اور کتنی چیزیں اس میں کمیشن وغیرہ کیے اچھا تو جب بھی آپ نے یہ بھی بات کی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مفت علاج کی سہولت دے دی سیاتھ انساب کار دے دیا کہتے ہیں کہ سڑکے بنائی تھی ہم کہتے ہیں کہ کسان کی حالت بہتر کرنے کیلئے ہم نے کسان کار دیا کہتے ہیں کہ سڑکے بنائی تھی ہم کہتے ہیں کہ غربت کے خاتمی کیلئے ہم نے احساس پروگرام دیا کہتے ہیں کہ سڑکے بنائی تھی ہم کہتے ہیں کہ نوجوانوں کیلئے ہم نے سو عرب کا کامیاب جوان دیا ہم کہتے کہ ٹیرریزم سے ٹوریزم تک آ گئے کہتے کہ سڑکے بنائی تھی تو ہم سوچتے ہیں کہ سڑکوں کی اوپر بھی بات کر لیتے ہیں پہلی چیز یہ کہ ہم نے پچھلے تین سالوں میں جو سڑکے بنائی پہلے تین سالوں میں وہ سترہ سو تریپپن کلومیٹر ہے جو انہوں نے پہلے تین سالوں میں سڑکے بنائی تھی وہ چہ سو پینتالیس کلومیٹر ہے تو یہ تو تقریبا تین گنہ اس میں آپ اضافہ تقریبا کہہ سکتے ہیں اور یہ میں انیچے کا اوفیشل آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں میں کوئی خود سے نہیں بتا رہا انہوں نے پہلے تین سال میں پلیننگ کی تھی 845 کلومیٹر کی اور پانچ سال میں کی تھی دو ہزار کلومیٹر کی تو ہم تین گناہ زیادہ ہو گیا اب ان کے ریوینو میں ہم نے کتنا اضافہ کیا ریوینو میں اضافہ سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو دو موٹر ویس جہاں پر ٹول ٹیکس بڑا ہے وہ ہمارے انڈر نہیں ہاتا 2015 میں نواز شریف صاحب کا یہ معاہدہ 20 سال تک ہے ماشاءاللہ 2035 تک کہ ہر سال 10 فیصد ٹیکس بڑھے گا اور ایک پرائیویٹ کمپنی کو آؤٹسورس کیا ہے تو یہ بھی کریڈر پیڈے میں اس کو دیتا چلوں پھر میں بتاتا ہوں ایسا لیکن بارد صاحب کو ایڈریس کرنے کیلکہ اکثر وہ بہت خوش ہوتے ہیں آپ کی کسی بھی اچھیومنٹ پر کہ یہ ہمارا بھی اس میں ایسا لیکن اس کا پرابلم تو آپ کو سمجھاؤ گا کہ کوٹ بھی یہ میرے اوپر گئے تھے پھر جیسے میں نے سوال پوچھے کوٹ سے بھی باگ گئے تھے تو ان کے اوپر کیا کمنٹ کرنا ایک کہ جو دو موٹرویس کے اوپر ٹیکس بڑھا ہے وہ ان کا معاہدہ ہے 2015 سے 35 تک 20 سال تک اور ان کے اوپر بڑھا ہے ایک روپے ٹیکس نہیں بڑھایا لیکن ہم نے ریوینو کتنا بڑھایا ایک سو اندیس فیصل اضافہ کے ساتھ 87 بلین میرے ٹائم پر ریوینو میں اضافہ ہوئے تین سال میں اور ہمارا ٹارگٹ تھا پانچ سال میں جو میں نے رکھا تھا وہ ہنڈرڈ بلین تھا لیکن انشاءاللہ دو مہینے کے اندر وہ اچیو ہو کے ہم آگے جائیں گے میرے اگلی نظر سیتاروں پر تو ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ تیسرا کہ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ اچھا ریوینو بھی بڑھا دیا تو ان کے ٹائم پر اس وزارت میں کرپشن کی بات ہوتی تھی کرپشن اگر تھی تو آپ نے کیا کیا ملیہ میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ ٹوئنٹی ون بلین این ایچ اے نے ریکوری کیے ان کے ٹائم پر جو پروڈٹس تھے خود آڈٹ کر کے خود آڈٹ کر کے ہم نے ایڈیٹر جنرل سے آڈٹ کروایا اس کے ڈی اے سیز ہوئی ہم نے ریکوری کی ٹوئنٹی ون بلین یہ میں نیب کی بات نہیں کر رہا میں ایف آئی اے کی بات نہیں کر رہا میں کسی ایف آئی اے کی بات نہیں کر رہا میں جیل کی بات نہیں کر رہا ٹوئنٹی ون بلین ہم نے ریکوری کی ہے کوئی ادارہ آپ انہیں نے بتا سکتے کہ خود ریکوریز کر رہا ہو اور یہ ان کے دور کی کی ہے پرانے پروڈٹس تھے ہمارے ٹائم پہ جو ہو رہے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا ہم نے ٹرانسپیرنسی لانے کے لئے کیا اقدام آتی ہے پہلا پروڈٹ ہمارا تھا جو حق لڈی اے خان کا جو موٹر ویب بن رہا ہے وہ ہم نے ای بیلنگ کا آغاز اس سے کیا کیونکہ بجٹ زیادہ ہوتے ہیں بلز زیادہ ہوتے ہیں تو کمیشن کا کلچر نیچے بڑا عام ہوتا ہے لہٰذا پورا ٹریل پورا ٹریل آپ کو یاد آ رہا ہوگا اس میں نظر آ رہا ہوگا ای بیلنگ کا آغاز کیا پھر ہم نے پہلے فیس پہ جتنے ہی منٹنس کے پروڈٹ تھے پاکستان کا وفاقی اداروں کا پہلا ادارہ بنا این ایچ اے جس نے ای پروکیورمنٹ کے طرف گئی ای بیلنگ ای بیلنگ ہم نے منٹنس اور فیزز میں ہم اس کو پورے پہ لے کے جائیں گے اور اس کے ساتھ اچھا ادارہ بنا بہتر بنا اس لئے آئی ایس او سرٹیفیکیشن بھی ہماری ہو گئی اور ایک اور کہ جتنے ہمارے ایس ایٹس تھے این ایچ اے کے تیرہ چودہ آزار کلومیٹر جو سڑکے تھی ہم نے اس کی جی آئی ایس میپنگ کر دی مجھے میرے پاس اپنے موبائل پی بی میں این ایچ اے کا ایک ایک ایس ایٹ دیکھ سکتا ہوں آپ نے یہ بھی کر لیا آپ نے انہوں سے سیارہ سڑکے بھی بنا دی اب موٹر ویس وہ بنا رہے تھے موٹر ویس کا کیا کرو گے مجھ سے یہ سوال ہونا چاہیے لوگ پوچھتی بھی ہیں دیکھیں انہوں نے جو چار پانچ موٹر ویس شروع کیے تھے یا بنا لیے مطلب کچھ ہم نے کمپلیٹ کیا لیکن اوہرال پچھلے تین ادوار میں انہوں نے جو موٹر ویس شروع کیے تھے ہم نے پہلا سیارکوٹ کاریاں موٹر ویس کا ہم نے آغاز کر لیا آپ اس سے اندازہ لگائے فرق دیکھ لیجئے فرق یہ ہے کہ یہ قرضے لے کے موٹر ویس بنا رہے تھے یا پی ایس ڈی پی سے ڈاریک پیسے دے کے بنا رہے تھے ہم قرضے بھی نہیں لے رہے ہم عوام کا پیسہ بھی نہیں لگا رہے ہم پبلک پرائیوٹ پرٹنرشپ پر انویسمنٹ دے کے آ رہے ہیں موٹر ویس بھی بنا کی دے رہے ہیں اور کس طرح بنا کی دے رہے ہیں یہ بھی سنیے جب آپ لاہور جائیں گے انشاءاللہ اسی موٹر ویس پر جو ہم بنا رہے ہیں دو سال بعد تو اس کا دوسرا فیس بھی تین مہینے بعد شروع ہو جائے گا کاریا پنڈی تو سو کلومیٹر آپ کو کم فاصلہ تے کرنا پڑے گا اس سے ایک اور چیز بھی پائیدہ نظر آ گئی یہ چیز نظر آ گئی کہ جو ہم گلا کرتے تھے ہمیشہ کہ آپ نے الائیمنٹ چینج کیوں کی سو کلومیٹر زیادہ کیوں سفر تے کرنا پڑتا ہے اس طرح گاڑیوں کو عوام کو ٹائم کو تو ایک وہ ہو گیا 43 بلین کا اس کا پی سی ون اپرو کیا تھا ایک نکنے اور جب کمپیٹیٹو پروسس کے اوپر آپ گئے تو 32 بلین پر یہ پروجیٹ چلا گیا تو 11 بلین کا وہ آ گیا ٹھیک ہے تو ایک موٹر ویئے اب کاریا پھینڈی دوسرا آپ نے پانچ موٹر ویس کا کہا تھا پانچ موٹر ویس کا صحیح عمران خان کے نظریہ کے مطابق بچت وہ انہوں نے چائے بسکیٹ پر سب کو لگایا اربو روپے کی بچت وہ ایک پروڈیٹ کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ ہم سے ان ایچ اے اور میرے ماتحدی داروں کی گاڑیوں کے اور اس کی مد میں کمی کا قید ہے تو 52 کروڑ بیس لاکھ اس میں بھی بچت ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر دفتر میں آپ کو پانی بھی نظر آتا ہوگا تو گھر سے ہم پانی لے کے آتے ہیں اپنے پیسے سے لے کے آتے ہیں پانی پہ بھی پابندی ہے قوم کے پیسے سے تو ہم بلیو کرتے ہیں عمران خان کا ہم ایسے فالو نہیں کرتے ہیں ہم بلیو کرتے ہیں ایسے ساری وزارتوں کا یہ حال نہیں ہے یہ اب اتنے اچھے نا بنے یہ ادھر ہو سکتا ہے اخراجات زیادہ ہے آمدن کم ہے اخراجات کم کرو آمدن بڑھا دو اخراجات ہم نے کم کر دیے ستاسی بھی لنکار آمدن بڑھا دیا اچھا ویسے یہ ستاسی عرب روپے کا جو ان کا تین سال میں ناظرین اضافہ ہوا ہے یہ اس کا اگر ایوریج نکالی جائے تو تقریباً دن کا ساڑھے چار سے پانچ کروڑ روپے کے درمیان تقریباً بن جاتا ہے اور یہ ایک ڈپارمن کے بات کروں باقی ملا دیں گے تو آپ کو آٹھ دس کروڑ کا یہاں پہ ایک ایک دن میرا آٹھ دس کروڑ کے اضافہ آپ کیلئے کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں دوسرا عمران خان نے کہا تھا کہ اکاؤنٹی بیلیٹی ٹوئنٹی ون بیلین کی ریکوری کی تیسرا عمران خان نے کہا تھا کہ ٹرانسپیرنسی ای بیڈنگ ای بیلنگ ای پروکورمنٹ پہ چلے گئے چوتھا عمران خان نے بات کی تھی کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ آپ پیسے رکھو قرضے لے لو سڑک بناو یہ کونسا طریقہ ہے ہم سڑکے بنا رہے ہیں جب ہماری سڑک کا افتتاہ ہوتا ہے اور جب بھی کوئی بھی پوست کر دے تو جواب کیا ملتا ہے سڑکوں سے قومے نہیں بنتی ہم نے آپ کو یہی کہا تھا نا کہ قرضے لے کے سڑکے نہیں بنتی کمیشن لے کے سڑکے نہیں بنتی اس طرح بھی بن سکتی ہے آگے سنیے تختیاں کس کی لگتی ہیں ابھی آ کے سنیے تختیاں ہاں ہم نے ایک اور قانون پاس کر دیا ہے کہ جتنی بھی ہمارے موٹر ویز اور ہائی ویز ہوں گے اگر پرامنیسٹر صاحب اس کا افتتاہ کر رہے ہیں ٹھیک وہ انشاءاللہ کریں گے بھی اور وہ ہوگا لیکن ہر پروجیٹ کے اوپر کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ کدھر جائے گا ہماری جتنی بھی ہائی ویز موٹر ویز اور منٹرنس کے کام ہوں گے ان میں ہمارا جو اس ایریا کا اس پروجیٹ کا پروجیٹ ڈائریکٹر ہوگا اس کا نام اور نمبر اس کے اوپر لگایا جائے گا ٹھیک ادار کا نام نمبر پوری تفصیلات کہ شروع کب ہوا کمپلیٹ کب ہوگا یہ لگایا جائے گا اور شروع ہو گیا ہے تیسرا کہ ہمارا جو جی ایم ہے اب اس سے فائدہ کیا ہے کہ اگر شڑک اچھی بناو گے تو بھائی میں یہاں پہ بیٹا ہوں اگر خراب ہوگی تو قوم تو سب سے بہترین جج ہے وہ آپ کو کریڈٹ دے گی لیکن اگر آپ صحیح کام نہیں کرو گے تو پاکستانی قوم بہتر جانتی ہے یہ کپنی اقل مندی سے انہوں نے سارے کا سارا جو ہے بات ٹھیک بھی ہے میں نے کریڈٹ بھی دے رہا ہوں میں نے کسی بھی پروڈیٹ کے اوپر میری کم از کم تختی نہیں لگی کوئی بھی پروڈیٹ شروع ہو رہا ہے میری تختی نہیں لگی ہم نے یہ کیا اب موٹر ویس کا میں بات کر رہا تھا کہ سیالکوٹ کاریا کاریا پینڈی ایک انویشمنٹ پہ ہمارا ایک آج آج کی دن میں قوم کو خوشخبری سنا دوں میں سن کے لوگوں کو خوشخبری سنا دوں ملیہ آپ کے پروگرام میں کہ سن کا پہلا موٹر ویہ اصل موٹر ویہ تین سو کلومیٹر کا سکر ہیدر آباد آج اس کی اپروول ہو گئی انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اس کا اشتیار آ رہا ہے اور تین سو کلومیٹر کا یہ پہلا موٹر ویہ امران خان کی طرف سے سن کو ملے گا تو انشاءاللہ جیسی یہ اشتیار آتے ہیں اور اس کا جو بیڈنگ پروسیس ہوتا ہے وہ ٹائم لے کہ ہمیں شروع کر لیں گے پھر ہم نے ایک نک نے اپروول دے دی پیشاور ڈی ایک خان موٹر ویہ پاکستان کا تقریبا تین سو ستر کلومیٹر کا موٹر ویہ بنتا ہے پاکستان کا دوسرا بنا موٹر ویہ وہ بنائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بنتا ہے دیر موٹر ویہ سوات موٹر ویہ کے برز آ چکے ہیں دوسری مرحلے کے ایک پہلا فیستہ اب اس کے بعد جب آپ جائیں گے سوات تو منمجبت تک انٹرچینج ہوگا پھر جاروگوہ افشار تک انٹرچینج ہوگا پھر یہاں پہ آپ کی گبنجبت تک انٹرچینج ہوگا دیر موٹر ویہ تو یہ بھی بنا رہے ہیں جی ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شورٹ کمرشل بریک کا بریک سے واپس آتے ہیں تو منسٹر صاحب سے بلوچستان کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ ان کی منسٹرین نے کیا کیا اور کچھ اور اہم سوالات ای وی ایم پی بیزار پوچھتے ہیں کہ ان کی حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا ایک طرح سے ڈیٹ لاؤک نظر آتا ہے اس کا کیا حل ہے آفٹر دو بریک ویکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں ہم موٹر ویز کے حوالے سے اور مراد سعید صاحب جو کہ وفاقی وزیر مواصلات ہیں انہوں نے بھی پچھلے سیگمنٹ میں ہمیں بہت دلچسپ انکشاف کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ ہم نے موٹر ویز بنائی ہیں سڑکیں بنائی ہیں تو اپیرنٹلی جو فیکٹس ان فگرز ہی بتا رہے ہیں اور بریک میں ہم نے چیک بھی کیا ہے کروس چیک کیا ہے بلکل درست فگرز ہیں ان کے عمران خان کے دور میں نواز شریف صاحب کو سڑکوں پر بھی شکست دے دی گئی ہے لیکن اصل مزہ تب عوام کو آئے گا جب مہنگائی کا جو ہے گراف وہ اتنا نیچے آئے کہ سب عوام کہہ اٹھے کہ بھئی واقعی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دور کی نسبت مہنگائی بہت کم رہ گئی ہے عمران خان دور میں اس دن ہم مانیں گے کہ واقعی ہر طرح سے آپ نے شکست دے دی ہے مران صحیح صاحب بلوچستان کی حوالے سے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کیا آپ لوگوں نے آپ کی منسٹری نے اب تک کیا کیا بلوچستان دیکھیں میں سب اپنی جو مجیز مداری دی گئی ہے میں اس کی بات کرتا چلوں سی پیک پاکستان کی ترقی کا پاکستان کے خوشحالی کا اور اس خطے کی ترقی کا زامن انشاءاللہ بن رہا ہے اور بنے گا لیکن اس کے مغربی روٹ کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی تھی اللہ کا شکر ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں ان کو پتا بھی ہے کہ سی پیک کے مغربی روٹ کا آغاز ہم نے بلوچستان کی سے کیا اس کا جو کچھ لاک جو سی پیک کا عیس ہے اس کا ہم نے آغاز کیا ہمارے ٹائم پہ آغاز ہوا میں پھر کہہ دوں کیونکہ جب میں سی پیک کی بات کرتا ہوں تو اس کے ذرچے بات ہے کہ دوسرا یہ کہ ہم نے سی پیک کا مغربی روٹ جو ہے اس کی ایک سڑک جس کا دروازہ ہے وہ گلگت چترال ہے تو گلگت چترال سڑک کو ہم نے اس سال کی پی ایس ڈی پی میں رکھا ہے اور اسی مالی سال کے اندر اس کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا کیونکہ پروڈستان کی طرقی پاکستان کی طرقی بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تو شارع ہے جی بلوچستان اور مجھے بلوچستان سے بڑا بلکل ہم ضرور وزٹ کریں گے انشاءاللہ اور ہمیں ظاہر ہے کہ فیڈبیک مختلف جگہوں سے ملتا ہے منسٹر صاحب اب چونکہ وقت کم ہے تو میں دو تین سوالات آپ سے کرنا چاہوں گی ایک تو بیوروکریسی کے حوالے سے بتائیں کہ مجھے آپ کی بیوروکریسی سے مکسٹ فیڈبیک ملا کوئی کہتا ہے کہ بہت سخت منسٹر ہیں اصولوں پر کمپروائز نہیں کرتے اور یہ جو واقعی پانی والی بات بتا رہے ہیں مجھے آپ کے بیوروکریٹ سے بھی پتا چلی ہے کہ عمران خان تو پھر چائے بسکٹ تک جو ہے وہ لحاظ کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ پانی بھی اپنا اپنا لے کر آئیں تو یہ بتائیں کہ کچھ لوگ آپ کی امانداری سے بہت خوش ہیں کچھ کہتے ہیں کہ آپ بہت سخت ہیں لیکن اوورال جس طرح کی آپ کی ابھی تک پرفارمنس رہی ہے ماشاءاللہ ظاہر ہے آپ کی بیوروکریسی آپ کے ساتھ تعاون نہ کرتی تو آپ کبھی بھی اس قابل نہ ہوتے کہ آپ ستاسی عرب روپے تک بچا سکتے یعنی دن کا ساڑھے چار سے پانچ کروڑ روپے تک کا آپ کا جو اگر ریوینیو میں اضافہ ہو رہا ہے تو دیفنیٹلی آپ کے بیوروکریٹس کام کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو یہ کیسے آپ نے اچیو کیا اور بیوروکریسی سے ہرڈلز کس قسم کی آتی ہیں اور دیگر منسٹرز کو کیا مشورہ دیں گے جن کو جو کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کچھ کرنا نہیں دیتی دیکھیں یہ میرے پاس تو مختلف ڈپارٹمنٹس آتے ہیں لیکن ایسے ڈپارٹمنٹس بھی ہے جس طرح میں نے انیچ اے کی ہماری جارہ ترگفتگو ہوئی تو آپ کو یہاں پہ اگر ریوینیو انکریز ہو رہا ہے آسٹریٹی ہو رہی ہے ساتھ میں آپ کی سیونگز آ رہی ہے آپ کی ٹرانسپرینسی آ رہی ہے آپ اکاؤنٹیبیلٹی کے طرح بڑھ رہے ہیں تو اگر ان کا ساتھ نہ ہو تو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو زیاری سی بات ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں ان کے اوپر کوئی پولٹیکل پریشن نہیں ہے آج تک کوئی بھی اسی وزارت کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے ایک کلاس فور کے پوسٹنگ یا ٹرانسفر کا میرے آواری سے نہیں کہہ سکتا میں رکھ کبھی بھی ان کو فون یا سامنے بات ان آواری سے کسی بھی سے پوچھے کوئی سفارش نہیں آج تک آب لیکن میں اس کیلئے آئے نہیں ہوں کیونکہ ایک بندے کو آپ کچھ کر لوگے بائیس کروڑ عوام کے بوجھ آپ ان کے اوپر ڈار ہوگے یہ جو مینگائی ہوتی کس طرح اداری خسارے میں ہوتے ہیں عوام اس کے بلوں میں پیسے دیتے ہیں چند کو تنخواہ ملتی ہے باقی اس طرح ہو جاتے ہیں تو مینٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ٹرانسپرینسی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں اکاؤنٹیبیٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہاں ان کا ساتھ نہ ہو تو یہ نہ ہو سکتا لیکن جب آپ ان کو کوئی بھی سیاسی چیز نہیں کرتے ادارے کو ڈیپولٹی سائز کر لو آپ شفافیت لاؤ تو وہ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں وہ بھی اس پاکستانی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ادارے بہتر ہو تو وہ بھی ڈیلیور کر رہے ہیں اگر آج میں ان سے جس طرح یہ منسٹر پہلے چڑھ رہی تھی ان چیزوں میں پڑھ جاؤں تو یہ باقی کام بھی ہوتا رہے گا لیکن یہ آپ کو صرف سڑکوں کے نام ملیں گے باقی آپ کو جو اس کے الاؤ پر فارمس نہیں ہے سیسٹینیبیلٹی ایک کاؤنٹیبیلٹی آسٹینیٹی ریوینو انکری یہ تمام چیز آپ کو نہیں ملی گی پارغ ہو جائیں گی تو آپ کے جو دیگر فیلوز ہیں آپ کی کیابنٹ میں کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بیوراکریسی اصل مسئلہ کرتی ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی اپنے حلقوں میں جا کر وہ یہ بات کرتے ہیں تو کیا دو سال بعد جب الیکشنز آ جائیں گے اور اگر دو سال بعد ہوتے ہیں الیکشنز یعنی اگر پہلے نہیں ہو جاتے تو جب بھی آپ ووٹ مانگنے جائیں گے تو کیا عوام اس جواب کو ایکسیٹ کرے گی کہ بیوراکریسی نے کام نہیں کرے گی دیکھ اس طرح کہ اگر پرامنسٹر عمران خان نے ڈیلیور کیا تو ظاہر ایسی بات ہے کہ بیوراکریسی نے سپورٹ کیا ہوگا ہرڈرز ہوتے ہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں سیاستدانوں میں بھی ہوتے ہیں یہ بھی ہم میں سے ہیں ہماری معاشرے سے یہ لوگ آئے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں تو اس کا اورعال یہ کہنا کہ کام نہیں کر رہی کام نہ کر رہی ہوتی تو یہ سڑکیں نہ بن رہی ہوتی آپ کو پتہیں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے بجھٹ میں پیسے رکھو نا اور شڑھک بناو یہ آسان ترین کام ہے خرجے لے لو شڑھک بناو قسم سے آسان ہیں اندر آردنر آپ کامیاب ہو جاتے ہو پبلک پرابیٹ پرانٹرشپ میں یہ کامیابی ہے کیونکہ ایک دفعہ پروسیس ہو جائے انویسمنٹ آ جائے پروڈیٹ شروع ہو جائے باقی کمپلیشن تو اس طرح ہو جائے گا بلکل صاحب یہ کہ مشکل کام تھا تو کیوں بیوروکریر کیوں منسٹر کیوں پرام منسٹر اپنے آپ کو تکائے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہاں اچھے بورے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ہر مواجرم میں ہوتے ہیں ہاں یہ ہے کہ کیا سیاسی برتی ہوئی تھی بیوروکریر کی بات نہیں کر رہا باقی جو آپ کے بہت سارے ہزاروں کے لیلد میں ہوتے ہیں تو اگر کیا ہو دی تھی ہاں ہوئی تھی کیا یہ ظلم ہے ہاں ظلم ہے ملک کے ساتھ ظلم ہے آپ کے ساتھ ظلم ہے جو کیمریمین آپ کا ہے ان کے ساتھ ظلم ہے کیونکہ یہ پھر ان کے پیسے اور ان کے جو خسارے ہوتے ہیں یہ لوگ پہ کرتے ہیں ان کو بگتتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا اور ذرا تھوڑی سی سیاست پہ کوکلی بات کر لیتے ہیں اب آپ لوگوں کو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں آپ لوگوں کی تو موج لگی ہوئی ہے کہ مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کی آپس میں نہیں بن رہی جہاں مریم صاحبہ کسی میٹنگ کو چیک کرنے آجیں وہاں پہ شہباز شریف نہیں آجاتے ووک آؤٹ کر جاتے جہاں میں شہباز شریف موجود ہوں آپ میں مریم کہتی ہے میری طبیعت درست نہیں ہے اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی جس طرح پنجاب میں بلکل کنٹورنمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں صفایہ ہو گیا مارت تو پی ٹی آئی کو بھی بہت پڑی لیکن پیپلز پارٹی کے شکست پر اور بلکل مکمل صفایہ پر بھی آپ کے کئی لوگ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے سو یہ بتائیں کہ سیاسی صورتحال آپ آگے کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن کی شکایت کرتی ہے کہ جی بھلے الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہو الیکٹورل ری فارمز ہو کچھ بھی ہو ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے اور ہمیں ساتھ ملا کے نہیں چلتے بلکل اپنی ڈیڑی ان کی مسجد بنا کے حکومت چلتی ہے کیوں نہیں آپ ساتھ ملا کے چلتے ہیں دیکھیں پہلے چیز یہ ہے کہ یہ تو میں کہہ دوں آپ کو یہ ماضی کی جمعات ہیں ابھی آپ کتنی اچھی گفتگو کر رہے تھے میں آپ سے حال کی اور مستقبل کی بات کر رہا تھا ہم مجھے ماضی میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو ذرا دو تین جملوں میں ہی کہتا ہی نہیں ہے ہم تو بڑے آگے نکل چکے ہیں نا اللہ کا شکر ہے کہ گرگل بلدستان بڑی چیخ ہے ماری گئی دو تحای ایک صریعت ادھر تو عمران خان آئی نہیں تھی عمران خان کے سپاہی وہاں پہ کمپین کر رہے تھے میں تھا اور علی امین تھا دو تحای ایک صریعت ہم نے حاصل کر دی آزاد کشمیر میں یہاں پہ جب ہم ٹی وی دیکھتے تھے یا ہمیں کوئی لوگ بیج دیتے ہیں موبائل پہ کہتا ہے کہ یہ پرس ہے یہ موبائل ہے یہ ہاتھ میں یہ ہے یہ پیچھے یہ ہے جا رہے ہیں یہ ان چیزیں ہم کمپین کر رہے تھے عوام کے ساتھ ان کا عوام کے ساتھ کوئی لینکی نہیں ہے تو یہ تو عمران خان کی سپاہی تھے وہاں پہ نا انہیں مجھے پہلے لوگ نکل آتے تھے وہاں میں انہیں اسپطالوں میں علاج کیا ہے انہیں سکولوں میں پڑے ہیں ہم ان میں سے ہیں میں کوئی اسمان سے اس طرح شہزادوں کی طرح اطورے اتر آئے ہیں کہ تو یہ یہ تو ہے ہی نہیں تو ان کا آپ نے کہا کہ پہلے میں ان کا جواد ہے دیکھے فرق دیکھ لیجئے عمران خان ہماری مستقبل کے لوگ پاکستان کیلئے لڑ رہے ہیں اور ابھی جس طرح آپ نے سوال کیا نا اس سے کیا لگ رہا ہے اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی مفادات کیلئے لڑ رہے ہیں پہلے یہ کٹے ہو جاتے ہیں مفادات کیلئے پھر آپس میں خاندان ہے جو ہے کہ اگلا جان نشین کون ہوگا آپ اس پہ لڑتے ہیں ایک پرچی لہرہ کیا گیا ایک نکال لندن میں کیا پاکستان میں کوئی جہداد نہیں ہو کہتا کہ مجھے دے دو پھر وہ ایک اور کہتا ہے کہ میں شہزاد ہوں تو اس طرح نہیں ہوتا اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تاؤن نہیں کرتے سیمپل سے چیزیں کشمیر کے اوپر ان کو بلایا نہیں آئے گلگل بلستان کی اوپر بلایا نہیں آئے فیٹ اپ کی اوپر بلایا آئے ضرور تحریر این ارو مانگا تو ہم تو اس کیلئے نہیں آئے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ این ارو دیا جائے گا ملک ایشوس کی اوپر آپ بیٹھتے ہی نہیں ہو یہ جو نواز شریف باہر جو بیٹھ کے مل سے باہر بیٹا ہوا ہے اور یہ پتہ نہیں کہ گردے پیل فیل ہوئے ہیں دل خراب ہے کیا ہوا ہے وہ بیٹا ہوا ہے دوائی لینے گئے تھا آج تک نہیں آرہا وہ اپنی اداروں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کس کا بیانہ پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ اصل میں ان کا پاکستان پاکستانی قوم اور پاکستان کے ان کے ساتھ کوئی لینے دے نہیں ہے آپس کی رڑائی ہے اور یہ ماضی بن چکی ہے مستقبل کی بات کرے فیوچر کی بات کرے حال کی بات کرے یہ اس میں پورے اس میں ہے ہی نہیں اچھا تو جب مستقبل میں آپ کہتے ہیں کہ الیکٹورل ری فارمز لائیں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق ملنا چاہیے الیکٹرونک پورٹنگ مشین لائیں تو یہ ان کی کوپریشن کے بغیر تو آپ نہیں لاسکتے اکیل اگر وہ الیکشن سے ہی بوائی کارٹ کر جائیں پھر کیا کریں گے دیکھیں آپ نے گلانی کے سابزادوں کو پیسے دیتے ہو اس سینٹ کے الیکشن میں رنگے ہاتھوں پکڑا آپ نے نواز شریف کی دانلی جو جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا چالیس نکات میں جو ذکر کیا گیا تھا ہاں کہ اوارال ایک ارگنائز دانلی نہیں ہو لیکن دانلی تھی وہ چیزیں چالیس نکات آپ نے دیکھیں ان کی تو اس سسٹم سے فائدہ ہے کہ ایک خالی پلاٹ کے اوپر چالیس چالیس ووٹ ریجسٹر کی ہو الیکٹرانک ووٹی مشین کیا ہے کہ آپ کا گلہ کیا ہے کہ ایک تو آپ جس کو ووٹ دو اس کو پڑے اور اس میں شفافیت ہو اس میں آپ کا ٹریل بھی نظر آ جائے کہ پرچی بھی نکل رہی ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ کو ڈار ایک ریزر بھی مل سکتا ہے یہ شفافیت نہیں چاہتے سینٹ الیکشن میں شو اپ اینڈ نہیں مانتے لیکن دانلی کا شور کریں گے پرائم منسٹر عمران خان ہی کر سکتے اور کریں گے کرکٹ میں نیوٹرل امپائل لانے والا عمران خان تھا پاکستان کی شفاف انتخابات کیلئے در نہ دینے والا عمران خان تھا پاکستان کے شفاف انتخابات کیلئے انشاءاللہ لٹانک ووٹنگ مشین عمران خان کرے گا اس میں جتنا شور مچا رہے ہیں ایسی مچا رہے ہیں اور ارسی پاکستانی ہماری میٹنسی بیٹھتے ہیں ہمارے محنت کش ہیں ان کو کیوں ہم ووٹ کا اختیار نہیں دے رہے ہیں آپ خود باہر بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے یہاں پہ کرپشن میں پکڑی جاتے ہیں باپ پکڑا جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں بیٹھے کہتے ہیں ہم تو لندن کے شہری ہیں لیکن وہ ارسی محنت کش پاکستانی جو ہے اس کو ووٹ کا اختیار نہ دیں تو یہ ایسی فضل میں نے کہا نا یہ میٹری نہیں کرتے یہ ماضی ہے مستقبل کی باتیں کریں نئے پاکستان کی باتیں کریں عوام کی بات کریں اور آخر میں ای وی ایم پر بہت سے آپ کے فاقی وزراء نے بھی کچھ سخت باتیں کر دیں کسی چیز پر الیکشن کمیشن کو بھی بہت غصہ آ گیا نوٹسز وغیرہ بھی جاری ہوئے کوئی آپ کو تو نہیں سوالت سے ویسے مجھے ابھی پتا چلیں مجھے میں نوٹسز شو ہو گیا ہے مجھے مل گیا ہے مجھے ابھی نوٹسز ملا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میں تو اس پورے سین میں تھا ہی نہیں لیکن مجھے نوٹسز ملا ہے تو دیکھتے ہیں اچھا آپ کو کس لیے ملے مجھے نوٹسز ملا ہے کہ کوئی کنٹرونمنٹ اتخابات میں میں نے کوئی کہیں پہ جانے کا ارادہ کیا تھا پھر کہیں پہ گیا تھا تو یہ ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلیں دیکھتے ہیں تو یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے وہ تو جس طرح نوٹسز وغیرہ تو چلتا رہتا ہے لیکن تحریک انصاب کا اور حکومت کا گلہ جائز ہے کہ جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں جو جو کہتی ہے ہم تو ایک ہی بات کر رہے ہیں شفافیت آئین پاکستان آرٹیکل دو سو اٹارہ آپ کو فری اینڈ فیر الیکشن کیا کہتا ہے جو آپ کو نظام کی شفافیت کا کہتا ہے یہاں پہ اگر پیسی دیے جاتے ہیں جس طرح کی سینٹ انتخابات میں آپ نے دیکھا رنگ ہاتھوں لوگ پکڑے جاتے ہیں یہاں پہ مہرے لگتی ہے پھر شور مچتا ہے اگر پرامنسٹر عمران خان پہلی دفعہ کوئی ہے ایسی حکومت آئی ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے یعنی کہ حکومت میں تو آپ مضبوط ہوتے ہیں حکومت کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہ نظام کو ٹھیک کرتا ہوں آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک کرتے تو انشاءاللہ ٹھیک تو ہوگا بلکل انشاءاللہ ناظرین آپ نے آج کو انٹرویو دیکھا وفاقی وزیر مواصلات جناب مراد سعید صاحب کی گفتگو سنی امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ بات